الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ زُرِيَتِهِ اَجْمَعِينَ الٰيومِ الدِّين السیوء اور جماعت کے ذمہ داران اور محترم سامعین بزرگو اور نوجوان دوستو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مسلمان نوجوانوں کو ایک پرورام دینے کے سلسلے میں کل سے تو آپ نے دو اہم تقاریر آج اور کل سماعت فرمائی جس میں بعض اہم گوشے اجاگر ہوئے اور بعض اہم پہلوں کی طرف متوجہ کیا گیا آج اسی سلسلے کے تحت ایک بڑا ہی اہم اور نازک موضوع میرے سپورٹ کیا گیا ہے سٹریڈیجک نیڈ آف دی آر کہ آج کے زمانی کی سٹریڈیجک ضرورت کیا ہے اور مسلمان نوجوانوں کو کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس سے سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو موجودہ حالات پر ایک نظر اڑالنی ہوگی حالات کی خصوصیات کیا ہیں ظاہر حالات کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن اگر ہم اپنی سٹریڈیجی متین کرنا چاہیں اپنی ترجیحات متین کرنا چاہیں تو حالات کی کچھ نمائی خصوصیات ہم کو کاؤنٹ کرنی ہوگی کچھ انلسٹ کرنی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ چار پانچ بڑی اہم خصوصیات ہیں نئے حالات اس زمانے کی خصوصیات آپ کہہ سکتے ہیں جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ترجیحات کا اپنے لاح عمل کا تعین کرنا ہوگا پہلی خصوصیت اس زمانے کی آج کے اس دور کی یا جسے آپ نے کہا ہے آر اس آر کی پہلی خصوصیت اس کی انتہائی تیز رفتاری ہے سپیٹ کہ تبدیلیاں حیرت انگیز حد تک تیز ہو چکی ہیں آنن فانن دنیا بدل رہی ہے واقعات بدل رہے ہیں سینیاریو بدل رہے ہیں آپ دیکھئے کہ دو سال پہلے دنیا جیسی تھی آج ویسی نہیں ہے اگر آپ صرف گزشتہ دو سال کے عرصے میں دنیا میں جو چینجس واقع ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ویجولائز کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی قیامت کی تبدیلیاں واقع ہو گئیں کہ شاید پہلے کئی پچیس سال تیس سال میں بھی اتنے بڑے چینج کی امید آدمی نہیں کرتا تھا خود ہمارے ملک میں آپ دیکھئے کہ آنن فانن گزشتہ ایک سال پہلے ملک کی جو سیچویشن تھی آج وہ نہیں ہے سیاسی صورتحال بدل گئی سماجی پس منظر بدل گیا نظریاتی ماحول ملکہ بدل گیا پریس میں میڈیا میں جو ڈیبیٹس ڈسکشن کا سینیاریو ہے وہ سینیاریو بدل گیا تو زمانے کی پہلی خصوصیت اس کی حیرت انگیز تیز رفتاری سپیڈ ہے کہ آنن فانن دنیا میں بڑے بڑے چینجز واقع ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا گہرا تعلق کئی چیزوں سے ہے لیکن ایک بڑا گہرا تعلق ٹیکنالوجی سے کہ حالات کی اس تیز رفتاری میں ایک اہم کنٹریبیوشن ان نئی ٹیکنالوجیز کا ہے جو ہمارے اس دور کی اہم خصوصیت میں نے اسے دوسری بڑی خصوصیت کے طور پر یہاں انلسٹ کیا ہے کہ خاص طور پر کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جنہوں نے ساری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے کہ یہاں ہیدر آباد میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ کوئی بھی واقعہ آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے تھے فیس بوک کی ٹویٹر کی انٹرنیٹ کی جس سے صرف پڑے لکھے پڑے لکھی میڈل کلاس اور وہ بھی ایک مخصوص ایج گروپ کے لوگ جس سے متعلق تھے نوجوان عام طور پر متعلق رہتے تھے لیکن اب گزشتہ ایک دو برسوں میں موبائل ٹیکنالوجی نے جو حیرت انگیز کروٹ لی ہے وارس ایپ اور ٹیلی گرام اور یہ سب اس نے تو ٹیکنالوجی کو ہر ایک کی دسترس میں پہنچا دیا ہے اب ایک عام دہاتی بھی وارس ایپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ہو رہا ہے تو معلومات کا تبادلہ ایکسچینج آف انفارمیشن صرف انفارمیشن تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے پورے سوشل فیبرک پر پڑتا ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے دنیا مختلف کمپارٹمنٹس میں بٹیوی تھی ہندوستان الگ تھا امریکہ الگ تھا جپان الگ تھا اور ہر ایک اپنے اپنے ملک کے سوشل گویا فیکٹر سے متاثر ہوتے تھے ایک ملک دوسرے ملک پر اثر انداز ہو اس کے لئے بہت ٹائم لگتا تھا وقت لگتا تھا لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنن فانن دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے پوری دنیا میں چیز پھیل جاتی ہے پوری دنیا کا سوشل فیبرک اس سے متاثر ہوتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے تو یہ ہارے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپارٹسٹی بھی ہے میں آگے اس کی وضاحت کروں گا تو میں سوچتا ہوں کہ دوسری خصوصیت میں نے بیان کی ٹیکنالوجی اور کمپیشن کے بیز رفتار اور تیسری بڑی خصوصیت جو میرے نزدیک بڑی ملک کی حامل ہے اور جس کا آگین پہلی دو خصوصیت سے کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دنیا کے ملکنہ پر بڑی اہم نظریاتی قوت ایڈیالوجیکل پاور بنکتا ہے یہ بھی ہمارے زمانے کے خصوصیت ہے میں بیانے پر بڑی ایک سو سی بات کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ کسی نسل کو حاصل نہیں ہمارے کسی جزر کو یہ سعادت حاصل نہیں تھی کہ انہوں نے یہ منظر دیکھا ہو کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں دنیا کا کوئی چپا اسلام کی آواز سے اسلام کی صدا سے خالی نہیں ہے تو اسلام ایک نظریاتی سپر پاور بنکر ساری دنیا میں اُبھر رہا ہے لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اسلام جن کو پوری طرح سمجھ میں آرہا ہے وہ اسلام خبول بھی کر رہے ہیں اس کی رفتار بھی اچھی خاصی ہے لیکن اگر اسلام نہ بھی خبول کر رہے ہوں تو اسلام کی ایڈیالوجی اس کے مختلف ایسپیٹس یہ دنیا کو متاثر کر رہے ہیں دنیا خدا کی طرف پلٹ رہی ہے ڈی سیکولرائز ہو رہی ہے دنیا اسلام کے ایکنومک سسٹم کی طرف متوجہ ہو رہی ہے ڈیریویٹیوز انٹریسٹ اس کے خلاف دنیا میں بیداری پیدا ہو رہی ہے دنیا فیملی ویلیوز کی طرف پلٹ رہی ہے دنیا انوارمنٹل کریسس کے نتیجے میں ایچیکس ڈیویجیس ویلیوز اس کی احبیت کو استعمائی زندگی میں سوشل نائی پیوکل سکر پیدا ہو رہی ہے تو کئی پہلوز سے اقرام چائزہ لیں ایک پہلوز سے اقرام چائزہ لیں آگر آج ہوگا یہ دنیا اسلام کے اقرام اسلام کے اقرام اسلام کے اقرام ایک ایڈیالوجیکل پاور ایک ایڈیالوجیکل اطاحت بلکر ساری دنیا یہ بس مشتہوں کے حالات یہ تڑی اقرام تیس کی امپورنٹ کیاریکٹرسٹک یہ ہے کہ اسلام سے ایڈیالوجیکل لیول پر یہ طاحت حاصل نہیں کر رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی بڑا زبردست موسیٹیو چینج آرہا ہے لوگ جب بھی مسلمانوں میں چینج جس کے بعد جاندے کو نگیٹیو بات جوائے سامنے آتے نہیں ہوئے لیکن اگر ہم تذکیہ کریں کہ جو بات جوائے بڑے زبردست موسیٹیو دنیا کو مسلمانوں کے اندر اسلام سے بڑا دباؤ ساری بڑا ساری دنیا یہاں کہ ہر داختے اسلام سے بڑا ہے نوجہان پارے طالبے اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ تعلیم میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک میں آگے بڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں ابھی کل جی آئیو کے ایک پرام میں میں نے بعض سٹیٹسٹکس ان لوگوں کو سنائے کہ ریپورٹیں کہتی ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں جو ریسرچ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے سائنٹیفک کنٹریبیوشن میں اضافہ ہوا ہے تو لوگوں نے رینکنگ کی ہے کہ کس ملک میں اضافہ سب سے زیادہ ہے اگر اس رینکنگ کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ٹاپ جو ہے وہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ہے ایران نمبر ون ہے جہاں گزشتہ بیس سالوں میں ریسرچ کنٹریبیوشن میں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ٹو ہنڈر ٹائمز اضافہ ہوا ہے ٹو ہنڈر ٹائمز ترکی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے خواتین کے اندر ساری دنیا میں غیر معمولی بیداری ہے یہ بھی ریپورٹیں کہتی ہیں مثال کے طور پر ایک ریپورٹ کم ایکسر ریفرنس دے رہا ہوں کہ یورپین یونین کی ریپورٹ وہ کہتی ہے کہ یورپ میں جس ملک میں سب سے زیادہ عورتیں ریسرچ میں کنٹریبیوشن کر رہی ہیں یعنی جیٹر جیٹر کے بیس پر نام تسلیہ کریں جہاں عورتوں کا منٹریبیوشن جیورپ میں سب سے زیادہ ہے وہ فرانس میں نہیں ہے وہ ایمین سب سے بڑا گھر مانا جاتا ہے یا انگلینڈ میں نہیں ہے بلکہ کس ملک میں ہیں ٹرکی میں ٹرکی میں فرانس سے زیادہ انگلینڈ سے زیادہ جرمنی سے زیادہ جنڈر یعنی عورتوں کا کنٹریبیوشن ہے ریسرچ میں پرسنٹیج ہے پروپوزشن ہے تو مسلمان بھی ایک نئی قوت سے سرشار ہو رہے ہیں ایکنومک ابھی جو ریپورٹیں ہمارے پاس ہیں تو ہم اندھو کہتے ہیں کہ آئندہ جو دس بڑی معاشی طاقتیں بننے والی ہیں نئی معاشی طاقتیں اس میں ساتھ اسلامی موالک ہیں مسلمان کنٹریز ہیں تو معاملہ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اسلام ایک نظریاتی قوت بن رہا ہے ایک ایڈیالوجیکل سپر پاور بن رہا ہے وہیں دوسری طرف مسلمان بھی ایک نئے جذبے سے سرشار ہیں ان کے اندر ایک نیا حوصلہ ہے نوجوانوں کے اندر ایک نیا ولولہ ہے ہماری یہ نوجوانوں نوجوان مسلمان نسل غیر معمولی آگے بڑھنے کی تڑپ ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے تو یہ سب بہت پوزٹ اب جو پانچویں بات میں کہہ رہا ہوں وہ اسی کا نتیجہ ہے اسی کا نتیجہ ہے پانچویں بات یہ بھی موجودہ زمانے کی ایک اہم خصوصیت ہے پانچویں بات کیا ہے پانچویں بات ان سب حالات کے نتیجے میں اسلام کے ایک ایڈیولوجیکل پاور بننے کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو زبردست تبدیلی جو بیداری جو چینج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ ایک عجیب و غریب فینومنن سے دوچار ہیں جسے آج کل کہا جا رہا ہے اسلاموفوبیا یہ لفظ خود اس سائیکولوجی کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے ردعمل میں پیدا ہوئی ہے اسلام سے خوف خوف اسی چیز سے کھایا جاتا ہے جس کے اندر غیر معمولی طاقت ہے خوت ہے جس سے لوگ مروب ہیں امپریسٹ ہیں جس سے ڈر محسوس کرتے ہیں تو اسلاموفوبیا یہ لفظ خود یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ایک بڑی نظریاتی خوت ایک بڑی ایڈیولوجی اس کے نتیجے میں پانچویں چیز جو پیدا ہو رہی ہے وہ اسلاموفوبیا ہے میں نے ایڈیولوجی ایسیو کے لفظ تفصیل سے بتایا تھا اسلاموفوبیا کے لفظ اس بڑتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے یہ لوگ کن کن فرنٹس پر ٹرام کر رہے ہیں میں نے تین فرنٹس گنایا تھے جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا پہلی بار تو وہ لوگ ان کی یہ کوشش ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جائے اسلام کو دہشتگرد مذہب ثابت کیا جائے اس کے لیے وہ پروپگنڈا کی ساری مشنری اپنے ٹیلیویجن چینلز، اخبارات، پریس، اکیڈمیکس، انٹیلیکشولز، قضیہ نگار، ریسرچ انسٹیوشنز، ان سارے چیزوں کو جھنکے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ اسلام کو دہشتگردی سے وابستہ کیا جائے ٹیرنزم سے وابستہ کیا جائے لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے کہ اگر اسلام آئے گا تو دنیا بہت بہت ہوریبل ہو جائے گی بہت انلیویبل ہو جائے گی ایسی ہو جائے گی کہ اس میں ایک محضب آدمی ایک سیولائز آدمی زندگی گزار نہیں سکے گا اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی نیرو ہو جائے گی تو اسلام کے اندر جو اپیل پیدا ہوئی ہے لوگ تیزی سے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اسلام اپنے ایڈیولوجیکل پاورٹ کو اسرٹ کرنے لگا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تعلق سے نفرت لوگوں کے اندر پیدا کی جائے بیزارگی پیدا کی جائے ڈر پیدا کیا جائے اور اسلام سے لوگ خوف کھانے لگیں ڈرنے لگیں تو پروپیگنڈا نمبر ون ان کی سٹریٹیجی ہے اور نمبر ٹو سٹریٹیجی کہ ہمارے بعض نادان مسلمان دوستوں کو اس کے لئے استعمال کرنا ان سے ایسی حرکتیں کرانا جس کے نتیجے میں اس پروپیگنڈے کو تخویت ملے سٹرنگ تھن ہو یہ پروپیگنڈا یہ ان کی دوسری سٹریٹیجی ہے اور تیسری سٹریٹیجی یہ ہے کہ مسلمان صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے ڈس انٹیگریشن پیدا کیا جائے مسلمان ممالک کو خود اسلامی تحریکوں کو اسلامی مومنٹس کے خلاف کھڑا کر دیا جائے عام مسلمانوں کے اندر سوسائٹی میں بھی سلفی تحریکی کے نام پر شیعہ سنی کے نام پر تفریخیں پیدا کی جائے اور ان کو اتنے تکڑے تکڑوں میں باٹ دیا جائے کہ ان کو دبانا آسان ہو جائے یہ گویا میجر گیم پلان ہے تو اس طرح میں نے آپ کے سامنے حالات کا پوزیٹیو پہلو بھی رکھا اور جو ایک طرح سے نگیٹیو پہلو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ حالات کا پوزیٹیو ایک تو جنرل پہلو ہے کہ حالات یہ ہیں کہ تیزی سے بدل رہے ہیں غیر معاملی تیز رفتاری ہے سپیڈ ہے دوسری بات میں نے کہی ٹیکنالوجی ہے تیسری بات کہ اسلام ایک ایڈیالوجیکل پاور بن کے اُبھر رہا ہے چوتھی بات خود مسلمانوں میں بیداری آ رہی ہے وہ دین سے بھی وابستہ ہو رہے ہیں اور تعلیم میں معیشت میں ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں باطل طاقتوں کی سٹریڈی جو اسلام کو بدنام کرنے مسلمان نوجوانوں کو بہکانے مزگائٹ کرنے اور پھر تیسرے نمبر پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے ان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے ان چیزوں پر مشتمل ہے اب یہ سینایریو ہے یہ گویا زمانے کی خصوصیات ان خصوصیات میں ہمیں گویا اپنی سٹریڈی اپنے لاحے عمل پر غور کرنا ہے آپ سنچئے کہ ان حالات میں ایک مسلم نوجوان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے تو کیا کرنے کی ضرورت تیہ کرنے سے پہلے پہلی بات جو ہمیں اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے وہ وہی ہے جس سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ حالات آپ کے لئے انفیوریبل نہیں ہیں جو کچھ روزانہ صبح کا اخبار آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ جب بھی آپ صبح اخبار اٹھاتے ہیں دردناک تصویریں عالم اسلام کے ہوریبل مناظر کہیں خون خرابہ کہیں بچوں کی عورتوں کی کٹی پٹی لاشیں اور روزانہ ترہ ترہ کی دردناک خبریں تو ایک عام مسلم نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا اس کی دشمن بنی ہوئی ہے اس کے لئے زمین تنگ ہو چکی ہے حالات انتہائی خراب ہیں اور امید کی کوئی کرن کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے یقین مانیے یہ بالکل الٹی تصویر ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے صحیح تصویر یہ ہے کہ اسلام جتنی خوت ایڈیالوجیکل پاور آج رکھتا ہے جس خوت کے ساتھ وہ اپنے پاور کو آج ساری دنیا میں اسرٹ کر رہا ہے گزشتہ تین سو برسوں میں اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کو نظر نہیں آئی یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ستھے کا عبال ہے کہ سمندر میں ستھے پر سرفیس پر جو عبال آتا ہے جو جھاگ آتا ہے وہ ہمیشہ سمندر کی ریال پکچر نہیں پیش کرتا ریال اکاسی نہیں کرتا اگر آپ صحیح سچویشن کو دیکھنا چاہے تو آپ کو انڈر کرنٹس دیکھنے پڑتے ہیں کہ تہہ کے نیچے سرفیس کے نیچے کیا کرنٹس چل رہے ہیں کس قسم کی لہریں چل رہی ہیں اس سے آپ کو مستقبل کا فیوچر کا پتا چلتا ہے تو جو کچھ اخبارات آپ کو بتا رہے ہیں حالات آپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ سرفیس کی بات ہے انڈر کرنٹس کچھ اور ہیں انڈر کرنٹس یہ ہیں کہ اسلام ایک ایڈیولوجیکل پاور بن کر اُبر رہا ہے ایک نظریاتی طاقت بن کر اُبر رہا ہے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے دنیا کا فیوچر اسلام کے ساتھ وابستہ ہے دنیا میں بہت بہت سارے لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے سوچنے سمجھنے والوں کی جو اب یہ ریالائز کرنے لگی ہے کہ اگر اس دنیا کا سلوشن ہے اس دنیا کے لئے نجات کا راستہ ہے تو الٹیمیٹلی وہ اسلام کے پاس تو حالات آپ کے لئے ٹوٹلی فیوریبل ہیں ظاہر ہے کہ فیوریبل حالات بھی جب تبدیلی آتی ہے چینج آتا ہے تو کچھ نہ کچھ توفانوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ اس طرح کے توفانیں جو اس وقت ساری دنیا میں چل رہے ہیں تو آپ کو حمد ہارنے کی دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو امید سنائی ہے کچھ خبری سنائی ہے اس پر ہم کو یقین ہے ایمان ہے اتنا ہی ایمان ہے جتنا کل کے سورج کے طلوع ہونے پر ایمان ہے یقین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی اگر آپ نظر رکھیں اس کی بھی سٹیڈی کریں تو یہ خود آپ کو بتانے کیلئے کافی ہے کہ دنیا کا مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ ہے اسلام کے ساتھ وابستہ ہے دنیا کا موجودہ منظرنامہ کوئی مایوس کن منظرنامہ نہیں ہے فرسٹریٹنگ منظرنامہ نہیں ہے بلکہ بالاخر ان فرسٹریشنز کے پیچھے ایک بڑی طاقتور امید امید کی ایک بڑی طاقتور روشنی چھپی ہوئی ہے تو اسی حوصلے کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اپورچنٹیز کدھر ہیں ان اپورچنٹیز کو استعمال کرنا ہے میں اسی کی آپ کو کچھ نشاندہی کرنا چاہوں گا کیا کرنا ہے آپ کو ظاہر اصل میری بات وہی ہے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز میرے عزیز دوستو کہ دنیا میں کوئی بھی گروہ جب اپنی سٹریٹیجی بناتا ہے نہ میرا ٹائٹل سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی بناتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے وہ اپنی سٹریٹیجک سٹنگ دیکھتا ہے کہ میری سٹنگ کہاں ہے اسی سٹنگ کی بنیاد پر میں آگے بڑھوں گا تو کامیاب ہوں گا میں اگر اپنی ویکنیس کی بنیاد پر آگے بڑھوں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا میں فیل ہو جاؤں گا تو میں اگر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کوئی بزنس گروپ ہے تو وہ دیکھے گا کہ میری سٹنگ کیا ہے میری سٹنگ مارکیٹنگ میں ہے پروڈکشن میں ہے فائنانس میں ہے کس میں ہے اگر میری سٹنگ مارکیٹنگ میں ہے تو میں ایسا پروڈکٹ لے کے آوں گا جو بڑے پیمانے پر ماس مارکیٹنگ کر کے میں پروفٹ جنریٹ کر سکوں تو سٹنگ دیکھ کر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیز دوستو آپ کی سٹنگ کیا ہے اسلام کی سٹنگ کیا ہے اسلام کی سٹنگ اسلام کا نظریہ ہے اسلام کی ایڈیالوجی کہ جس طرح امریکہ ایک ملٹری سپر پاور ہے جپان انڈسٹیل سپر پاور ہے آپ بھی سپر پاور ہیں آپ ایڈیالوجیکل سپر پاور ہیں نظریاتی طاقت آپ کے پاس ہے آپ کا ایڈیا آپ کی ساری کمزوریوں کے باوجود کہ آپ کے پاس اخبار نہیں ہے آپ کے پاس بی بی سی نہیں ہے آپ کے پاس وائس آف امریکہ نہیں ہے آپ انٹرنیٹ پر خفزہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی کمیونکیشن کا چینل نہیں ہے اور جن کے پاس کمیونکیشن کی یہ سارے چینلز ہیں وہ ساری دنیا میں اسلام کو ٹررسٹ مذہب دہشتگردی کا مذہب عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب سیولائزیشن کو ختم کرنے والا مذہب وغیرہ وغیرہ کہہ کے بدنام کر رہے ہیں اس کے بوجود سیچویشن کیا ہے اس کے بوجود سیچویشن یہ ہے کہ لوگ تیزی سے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں مغربی ملکوں میں بھی اسلام خبول کرنے کی رفتار آئے دن بڑھتی جاری ہے کم نہیں ہو رہی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصل طاقت آپ کا ایڈیا ہے آپ کا نظریہ ہے آپ کی فکر ہے تو ہماری جو اسٹریٹیجی بننی چاہیے اس میں سب سے بڑا مقام ہمارے نظریہ کو ملنا چاہیے ہماری فکر کو ملنی چاہیے کہ وہ لوگ اسلام کو دہشتگردی کا مذہب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ساری طاقت جھونکیں کمیونکیشن کے سارے ذرائع کو استعمال کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کس طرح انسانیت کے مسائل کا حل ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور یہی آپ کے لئے کامیابی کا سب سے آسان ترین شارٹ کٹ ہے راستہ ہے اسی پر آپ اپنے مستقبل کو بلڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان پوری دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اسلام کے امن کے پیغام کو انصاف کے پیغام کو عام کریں اس کے لئے ہر ممکن چینل کا استعمال کریں یہی وہ چیزیں جسے تحریک اسلامی دعوت کا کام کہتی ہے کمیونیکیشن کا کام کہ کمیونیکیشن کا کام ہم کو بڑے پیمانے پر کرنا ہے اس کے لئے ہر ممکن چینل کا استعمال کرنا ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے آج سے پچاس سال پہلے یہ سچویشن رہی ہو کہ ہمارے بزرگ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے ہر زمانے میں ظاہر ہے کہ سنجیدہ کام ہے تو توقع بزرگوں سے کی جاتی ہے کہ بزرگ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا کام جتنا اچھا نوجوان کر سکتے ہیں اور کوئی نسل نہیں کر سکتے آپ کمیونیکیشن کے چینل آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس فیس بک ہے ٹویٹر ہے واتس اپ ہے آپ جتنے بڑے پیمانے پر کمیونیکیشن کے کام کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں کوئی اور جنریشن اور آپ کے بزرگ نہیں کر سکتے تو ہمارے نوجوانوں کے لئے کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی اس خوت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں پوزیٹیولی اسلام کے میسیج کو عام کرنے کے بلکہ یہ بات بھی میں نے اکثر جگہ کہی ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمیونیکیشن کا جو انقلاب بپا کیا اس زمانے میں یہ این اسلام اسلامی تحریکوں کے لئے بپا کیا ہے سب سے بڑی جو ضرورت کی تکمیل ہوئی ہے وہ اسلامی تحریکوں کی ضرورت کی تکمیل ہوئی ہے میں نے اپنے بعض نوجوان دوستوں سے کہا کہ آپ ذرا سنچئے ایک منٹ کے لئے آنکھ بن کر کے سنچئے کہ اگر ایک فرشتہ یہاں پر نازل ہو جائے آپ اسلام کے دائی ہیں اسلام پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں اگر فرشتہ آپ سے یہ پوچھے کہ اگر تمہاری کوئی ایک خواہش میں پوری کر دیتا ہوں بتاؤ کیا خواہش کوئی ایک بڑی خواہش مادی دنیا میں کوئی ایک بڑی خواہش اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرنا چاہتا ہے بتاؤ آپ کی کیا خواہش آپ ذرا سنچئے آپ کیا خواہش بیان کریں آپ اللہ کے دین کے دائی ہیں ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلنا آپ کی عارضو ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی سب سے بڑی خواہش آپ کی یہی ہوگی کہ اللہ مجھے کچھ ایسا میرے لئے کچھ ایسے حالات پیدا کر دے کہ میں یہاں بیٹھ کے اپنی بات بیان کروں ساری دنیا میری بات سن لے میرا پیغام دنیا کے پورے چھے بلین انسانوں تک پہنچ جائے چھے بلین انسانوں میں سے ہر ایک کے دل کے دروازے پر میں دستک دے سکوں ہر ایک کو تیرے دین کا پیغام پہنچا سکوں میری میرے لیمیٹیشنز ہیں میں یہاں ہیدر آباد میں بیٹھا ہوا ہوں جتنوں تک کر سکتا ہوں کر رہا ہوں لیکن میری دلی آرزو یہ ہے کہ پوری انسانیت یہ پیغام سن لے آپ ذرا سنچئے کہ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب سے بڑی آرزو کی تکمیل کر دیئے اس سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا ہے کہ یہ سارے کمیونیکیشن کے ذرائع آپ کے لیے ہیں اس کے سب سے بڑے ضرورت مند آپ ہیں آپ کے لیے سارے انوینشنز ہوئے ہیں یہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کے لیے اپورچنیٹی نہیں ہو سکتے کہ جس پیغام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں وہ پہنچتا ہے وہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے دماغوں کو فتح کر لیتا ہے اس پیغام کے پاس اگر کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع مل جائیں کہ وہ ساری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کیا اپورچنیٹی ہو سکتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کی یہ دور اپورچنیٹیز کا دور ہے اسے استعمال کیجئے اب یہ بڑی خوشی میں بڑی خوشی کا اظہار کرتا تھا کہ ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں کمیونیکیشن کے ذرائع سے وابستہ ہو رہے ہیں اور اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے لیکن اب نگیٹیو ٹرینڈز بھی آ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے نوجوان غلط استعمال بھی کر رہے ہیں غلط استعمال کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ بھی عام نوجوانوں کی طرح بے مقصد چیزوں کے لیے ان کمیونیکیشن کے ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایک نقصان دے چیز ہے لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے بعض نوجوان ان کمیونیکیشن کے ذرائع کو اسلام کی نگیٹیوی میں پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے دشمنوں کے پروپیگنڈے کو تخویت دے رہے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کا دشمن ہے اسلام انسانیت کا دشمن ہے اسلام ساری دنیا میں خون خرابہ چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر صحیح پوزیٹیو فکر عام کی جائے اور پوزیٹیو صحیح فکر کے ساتھ وہ اٹھیں اور کمیونیکیشن کا کام بڑے پیمانے پر انجام پائیں یہ کام اگر آپ انجام دیں گے تو ایڈیا کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ دنیا کو بہت تیزی سے مسخر کر لیں گے باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں ملٹری، فوجی طاقت، معاشی طاقت یہ سب سیکنڈری ہیں اس لیے کہ آپ سنچیں کہ انسان کے پاس سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے میری باڈی میں سب سے زیادہ امپورٹنس میرے دماغ کو حاصل ہے میرا ہاتھ بھی میرے دماغ کے تابعے ہیں میرا پیر بھی میرے دماغ کے تابعے ہیں تو اسی طرح سوسائٹیز کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس ایڈیالوجیک ہوتی ہے فکر کو ہوتی ہے جو فکر ہوگی ملٹری بھی اسی کی خدمت کرے گی ایکنومی، بزنیس، انڈسٹری سب اسی کی خدمت کرے گی تو آپ کے پاس ایڈیا کی طاقت ہے نظریہ کی طاقت ہے فکر کی طاقت ہے اس طاقت کو لے کر اگر آپ دنیا کو متوجہ کرنا چاہے تو باقی ساری طاقتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ خود بخود اس کے تابع ہو جائیں تو اس لیے پہلا امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ کمینیکیشن میں صرف تین باتیں بیان کروں گا کام کے حوالے سے کمینیکیشن بڑے پیمانے پر اسلام کے پیغام کو کمینیکیٹ کرنا دوسری بات کیا ہے میرے عزیز دوستو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہمارے سارے مسلم نوجوان دعوت کے کام میں لگ جائیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ٹیویٹر، فیس بوک پھر ٹیلیویجن کے ڈیبیٹس میں بھی حصہ لینے لگیں ہارٹ ٹاک میں بھی چلے جائیں اور وہ آپ کی عدالت میں بھی چلے جائیں بگ فائٹ میں بھی چلے جائیں ہر جگہ اسلام کے پیغام کو زور و شور سے پیش کیا جانے لگے پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ مجھ جائے اسلام کی آواز ساری دنیا سننے لگ جائے یہ سب ہو جائے دعوت کا کام بڑے پیمانے پر ہو جائے لیکن پریکٹیکلی پریکٹیکلی مسلمانوں کا کلیکٹیو بیہیویر ان کا اجتماعی رویہ آپ کی باتوں کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو آپ اپنے اس پاور کو اثرٹ نہیں کریں دنیا آپ کی طرف توجہ نہیں دے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام انصاف کا علم بردار ہے سارے غریبوں کو کسانوں کو مجبوروں کو سب کو انصاف دلاتا ہے اسلام ہر جگہ تخریریں ہو رہی ہیں ہر جگہ ڈسکشنز کتابیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نائنصافی کے لیے ہیدر آباد کے کلیکٹریٹ پہ دھرنے ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں وال اسٹریٹ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں نائنصافی کے خلاف اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے انجیوز ترہ ترہ کی کام کر رہی ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا آپ کی بات سنی جائے گی ہر جس سے سنی نہیں جائے گی تو دوسرا اہم ترین کرنے کا کام یہ ہے کہ جس پیغام کو آپ کمیونکیشن کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے عام کر رہے ہیں آپ کی انڈیویجول لائف بھی اور آپ کی سوشل لائف بھی پورے مسلمانوں کی زندگی بھی اس کا پریکٹیکل وٹنس دے عملی شہادت دے کہ آپ کے انسٹیوشنز آپ کے ادارے یہ سب گواہی دیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام انصاف دلاتا ہے تو انصاف کے لیے دنیا میں جہاں بھی سٹرگل ہو رہی ہے جدوجہد ہو رہی ہے اس میں فور فرنٹ پر آپ رہیں آپ کہیں کہ اسلام غریبوں اپاہیجوں معذوروں کی دادرسی کرتا ہے تو جتنی انجیوز جتنی آرگنیزیشنز جتنے چھوٹے بڑے گروپس غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے لیفٹیز ڈاریس ایس والے فلاں ہیں اس میں بڑا سے آپ کا ہو مسلمانوں کا ہو کہیں حادثہ ہو گیا ریلیف ہو گیا سنامی ہو گئی لوگ مجبور ہیں پریشان ہیں وہاں سب سے پہلے آر ایس ایس والا پہنچ رہا ہے وہاں سب سے پہلے ریکٹ کراس پہنچ رہی ہے کرشن مشنری پہنچ رہی ہے مسلمان نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کی یہ آواز آپ کی یہ بات بے اثر ہو جائے گی کہ اسلام مجبوروں غریبوں کا بھی دادرسی کرنے والا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو دعوت دینے سے پہلے آپ کی یہ پہچان بن گئی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت دی آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ بے واؤں کی خبرگری کرتے ہیں مجبوروں کی دادرسی کرتے ہیں تو یہ آپ کی پہچان صادق امین کی غریب پرور کی انسانیت کے مسائل حل کرنے والے کی نبوت نازل ہونے سے پہلے دعوت کی پہلی صدا بلند ہونے سے پہلے قائم ہو چکی تھی تو آپ کا پریکٹیکل کردار تو اس لیے صرف دعوت دینا صرف زبانی جسے ایونجلزم کہا جاتا ہے اورل ایونجلزم یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی اسلام کے پیغام کی شہادت بن جائے تو آپ کی آپ سب سے زیادہ انجیوز آپ کی ہو سب سے زیادہ خدمت خلق کا کام آپ کا ہو انسانیت کے مسائل میں سب سے زیادہ ایکٹیو پارٹسپیشن آپ کا ہو کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے آپ اس کو حل کرنے کے لیے فور فرنٹ پر رہیں تو آپ اس کے بعد بات کہیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے اس کے بعد سارے اخبارات کا ٹی وی چینلز کا پروپیگنڈا بے اثر ہو جائے گا خود بخود کہ وہ چاہے جتنا کہیں کہ اسلام دہشتگردی سکھاتا ہے لوگ بیگ زبان ہو کے کہیں گے کہ نہیں اسلام تو امن کا علم بردار ہے اسلام تو غریب پروری سکھاتا ہے اسلام سب سے زیادہ میرے مسائل تو اسلام کے ماننے والوں نے حل کیے ہیں تو پہلی چیز میں نے ارز کی کمیونیکیشن دعوت دوسری چیز میں نے ارز کی کہ کمیونیکیشن کا آپ پریکٹیکل وٹنیس بن جانا آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں ساری دنیا آپ کو اپنے لیے امید کی طور پر دیکھنے لگ جائے صرف خدمت خلق کا اماملہ نہیں ہے ہر جگہ اسکولز ہیدر آباد کے بہترین اسکولز آپ کے ہوں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام تعلیم کو پھیلانے میں بھی فور فرنٹ پر ہے ہیدر آباد میں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر وپرو کی طرح ایک دو بڑے بزنس گروپس اسلام کے پورے خانون تجارت کے مطابق بزنس کرنے لگ جائیں تو یہ جو دعوت اس کے نتیجے میں جو مسلمہ دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہوگی وہ ہزاروں سمیناروں ہزاروں دعوتی پروراموں پر بھاری ہو گئے یہاں جو اسلام پھیلا تاجروں کے ذریعے پھیلا ہندوستان میں تو آپ کے سارے انسٹیوشنز آپ کے بزنس ارگنیزیشنز آپ کے سکولز یہ سب مثالی ہوں اور سارے انسانیت کی خدمت کرنے والے بنے اور اسلام کی عملی شہادت پریکٹیکل وٹنس دینے والے بنے اب تیسرا جو کام ہے وہ انہی دو کاموں سے متعلق تیسرا کام کیا ہے یہ دو کام اگر ہم کرنا چاہیں بڑے پیمانے پر اسلام کے پیغام کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں اور اپنے اجتماعی اداروں کے ذریعے اسلام کی شہادت دینا چاہیں تو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک چیز تو آپ کے ذہن کی ضرورت ہے پوزیٹیو آپ کے اندر ایٹیٹیوٹ پیدا ہو پوزیٹیو مزاج بنے انسانیت کی تڑپ پیدا ہو اسلام کے صحیح میسیج سے اس کے صحیح سپریٹ سے آپ واقف ہوں ایک ضرورت تو یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اندر عالی درجے کی کمپیٹنٹ صلاحیتیں پیدا ہوں ٹیلنٹس پیدا ہوں کہ آج یہ سارا کام نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ویسی صلاحیتیں نہیں ہیں ویسے ٹیلنٹس نہیں ہیں آپ کی عدالت میں بگ فائٹ میں جا کر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو خاموش کر دینے والے اپنے پیغام کو پہنچانے والے کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں تو نوجوانوں کے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک میدان منتخب کر لیں اس میدان میں صلاحیت کے ٹاپ لیول تک پہنچیں آپ تیہ کریں کہ مثلا ایک نوجوان تیہ کریں کہ میں بہترین ڈیبیٹر بنوں گا دس سال ڈاؤن ڈی لائن دس سال کے بعد انڈیا کا کوئی میجر ڈیبیٹ پروریم میرے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگا کسی بھی موضوع پر ڈیبیٹ ہوگا تو میں لازمان اس میں بلایا جاؤں گا ایک اور نوجوان اٹھے وہ تیہ کرے کہ ٹین یئرز ڈاؤن ڈا لائن ٹائمز اف انڈیا ہندوستان ٹائمز انڈیا ایکسپریس وہ سب میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہوں گے میرا کالم مانگنے کے لئے کہ آپ ہفتے میں ایک کالم میرے لیے لکھئے کوئی نوجوان تیہ کرے کہ ٹین یئرز ڈاؤن ڈا لائن ہندوستان کو ایک نیا تعلیمی نظام ایک نیا ایڈوکیشنل سسٹم دینے والا میں بنوں گا میں سیو کا ممبر رہوں گا تحریک اسلامی کا خادم رہوں گا ہندوستان کے بڑے مسائل کو حل کرنے والا بھی میں بنوں گا تو اسی کے بعد یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سورس بن جائیں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اسلام کی عملی شہادت لوگوں کے سامنے آئے آپ کی انسٹیوشنز آپ کے ادارے آپ کے کام یہ سب اسلام کی پریکٹیکل وٹنس دینے والے اسلام کی عملی شہادت دینے والے بنیں تو میرے عزیز دوستو انسا اساری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ حالات مضبط ہیں پوزٹیو ہیں الٹی میٹلی یقیناً ہنگامے ہوں گے آزمائشیں آئیں گے ٹیسٹ ہوں گے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کوئی بڑا بڑی تبدیلی اللہ تعالی آزمائشوں کے بغیر ٹیسٹ کے بغیر نہیں لاتا تو یہ اللہ تعالی کی سنت ہے یہ ہوگا لیکن جو الٹی میٹ دنیا کا اورینٹیشن ہے دنیا جس رخ پر جا رہی ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ این وہی روخ ہے جو اسلام چاہتا ہے اسلام ایڈیولوجیکل پاور بن کے اوبر رہا ہے ضرورت صرف ہماری محنت کی ہے اور صحیح رخ پر محنت کی ہے اگر اس کو نقصان پہنچے گا تو صرف ہماری وجہ سے پہنچے گا ہماری مخالف طاقتوں میں اب یہ دم نہیں ہے کہ وہ اس ٹرین کو بدل سکیں وہ ٹرین بدلنے میں کامیاب ہوں گے تو صرف اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم ایکسپلائٹ ہوں ہم ان کا آلائکار بنیں اگر ہم ایکسپلائٹ ہونے سے انکار کر دیں آلائکار بننے سے انکار کر دیں صحیح رخ پر پوزیٹیو ڈیریکشن میں اپنا کام جاری رکھیں تو مستقبل آپ کا ہے اس کے لیے تین پرورام آپ اپنے سامنے رکھئے کمیونیکیشن بڑے پیمانے پر اور کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل وٹنس کے لیے ہر میدان میں اسلام کے عملی نمونے پیش کرنا اور ان دونوں کاموں کو انجام دینے کے لیے آلہ درجہ کی صلاحیتیں پیدا کرنا یہی تحریک اسلامی کا پرورام ہے اور اسی پرورام کو روبہ ملانے کے لیے اسیو کام کر رہی ہے تو اگر آپ تحریک سے جڑ کر اسیو سے جڑ کر اس لائن پر اگر آپ آگے بڑھیں گے اس پوزیٹیو طریقے سے آگے بڑھیں گے تو یقین مانیے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ایک بڑا اچھا منظر خوبصورت منظر وہ منظر جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے آپ کے بزرگوں نے خواب دیکھا ہے ہمیں امید ہے کہ ضرور آپ کی نسل وہ منظر دیکھے گی انشاءاللہ